اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آف لائن سیشن میں آپ کا فیض سے خیر مردم پیارے بچوں ہم جماعت ساتمی ہیں ہمارا مضمون اردو ہے اور آج کا ہمارا انوان ہے وہ ہے اولمپک کھیل کے بارے میں بچوں یہ ریویجن چل رہا ہے آپ کو میں دوبارہ پڑھاؤں گی آپ اپنی کتاب کھولیں گے بہارستانی اردو پیج نمبر 122 پر جائیں گے تو بچوں جو آج کا سب قیام پڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یاد لاؤں جو کل ہم نے پڑھا اولمپک کھیل کے بارے میں ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ ان مقابلوں میں جو عورتیں ہوتی تھی گلام ہوتے تھے اور گیر یونانی لوگ ہوتے تھے ان کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا وہ ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں انہوں نے کم سے کم دس مہینے اولمپک کھیلوں میں دس مہینے مقابلے کی تیاری اس کے لئے مقابلے کی تیاری دس مہینے کی ہو اور آخری مہینے میں وہ اولمپیا میں گزارے ہوں تو ان لوگوں کو اجازت تھی ان کھیلوں میں حصہ لینے کی یہ شرط تھی اس وقت مقابلے سے پہلے کھلانیوں کا مہینہ ہوتا تھا کھیلوں میں دیانداری سے حصہ لینے کے عہد یعنی وعدہ کیا جاتا تھا وعدہ لیتے تھے ان سے اور ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی شاعر ان پر نظمیں لکھتے تھے سنگ تراش ان کے مجسمٹ بناتے تھے عوام جلوس نکالتے تھے اور کھلانیوں کو بہترین اعزاز سے نوازہ جاتا تھا یعنی عزت کی جاتی تھی زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پہ رکھا جاتا تھا زیتون کی پتیوں کا زیتون جو ہوتا ہے نا بچوں ان کی پتیوں کا وہ پیڑ ہوتا ہے اس کے پتے جس کا تیل ہوتا ہے زیتون کا تیل تو اس کے پیڑ جو اس کے پتے ہوتے تھے رخت کے تو ان کا تاج بنا کر عزت سے ان کے سروں پہ رکھا ہی آتا تھا یعنیوں کے نزدی کی یہ ہوتا تھا سب سے بڑا اعزاز تو بچوں آج کا سبق کس سے آگے شروع کرتے ہیں آج کا جو سبق ہے چلو ہم پڑھتے ہیں یونانی اولمپک کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 ایسوی تک جاری رہا کتنے تک جاری رہا 394 ایسوی تک جاری رہا پھر یہ مقابلے بند ہو گئے بعد میں اور اولمپیا کے میدان میں سناٹا چھایا گیا کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال تک بند رہا کتنے تک 1500 سال تک انیسویں صدی کے آخر میں یہ فرانسیسی جوان کو بے تین کو بے تین نے اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کرنے کی تحریک شروع کی اس نے شروع کیا دوبارہ انیسویں صدی میں پہلے یہ بند ہو گیا 394 ایسوی تک خیال یہ تھا کہ دماغ کے ساتھ جسم کی نشو نمائے بھی ضروری ہے اور خود اولمپیا گیا اور وہاں اس کو خیال آیا کہ انہوں نے کیوں نہ کھیلوں کے مقابلے بین الاقوامی سطح پر شروع کیے جائیں اور اس نے کیا کیا اٹھارہ سو چرانوے ایسوی میں انہوں نے دنیا بھر کے کھیل کود کے نمائندوں کو دعوت دی یہ جلسہ جو تھا بہت کامیاب ہوا اور سب نے تائد کی کہ اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کیا جائے چنانچہ سب سے بڑا یونان کے شہر ایتھینیس کا انتخاب ہوا اور چھے اپریل اٹھارہ سو چھانوے ایسوی کو پھر سے اولمپک کے کھیل شروع ہو گئے اور اولمپک کھیلوں کی تاریخ میں کوبے تین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو بچو اتنا کافی آج کے لیے کال آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے